بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو ایک نئے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آذر ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو الائٹ بینک کا والٹ اکاؤنٹ جو ہے اس کی ڈیٹیل دیں گے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے جو بھائی بھی بینک کا اکاؤنٹ جو ہے وہ یوز نہیں کرنا چاہتا اوپن نہیں کرنا چاہتا بینک جانے کی جو ہے آپ ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ لوگ کرنٹ اکاؤنٹ سیونگ اکاؤنٹ آن لائن بھی اوپن کر سکتے ہیں لیکن ڈاکومنٹ رکوائرڈ ہوتے ہیں تو بہت بھائی جو ہے وہ بھی جو رگلر اکاؤنٹ ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ یا سیونگ اکاؤنٹ وہ اوپن نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ والٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ ایک زبردست آپشن ہے تقریبا ہر بینک جو ہے اب ان کے والٹ اکاؤنٹ جو ہے فیسلٹی دیتے ہیں اگر آپ لوگ والٹ اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اپنی موبائل سے ہی اپنا خود اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں تو ان کے لیے کوئی بھی ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جس آپ لوگوں کا سی این ایسی ہونا چاہیے این ایسی ہونا چاہیے اور آپ لوگوں کا موبائل نمبر جو آپ لوگوں کی سی این ایسی پہ ریجسٹر ہونا چاہیے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک جو مائی والٹ اکاؤنٹ ہے زبردست اکاؤنٹ ہے یہ الائٹ بینک کا اس کی ڈیٹیل دوں گا ان کے کیا کیا بینفٹ ہیں ٹرمسین کنڈیشن کیا ہیں کون کون سی فیسلٹی ملے گی آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ الائٹ بینک کی میں نے ویب سائٹ اوپن کی ہوئی ہے اور یہاں پہ مائی والٹ برانچلس بینکنگ اکاؤنٹ ہے ایزی بینکنگ فور ایوری ون ٹھیک ہے یہ مائی ایبی ایل والٹ کے نام پہ ہے یہ آپ لوگوں کو گوگل پلے سٹور ایپ سٹور اور یہ ہواوی ایپ سٹور سے آپ لوگوں کو مل جائے گا بہت ہی آسانی سے نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ان کے ٹرمسین کنڈیشن جالیں تو جو آپ لوگوں کا موبائل نمبر ہوگا وہ آپ لوگوں کا ہی بینک اکاؤنٹ رہے گا اور آپ لوگوں کا جو سمارٹ فون ہوگا وہ ہی دیجیٹل والٹ اکاؤنٹ رہے گا بہت ہی آسان ہے اس کو یوز کرنا اس کو آپ لوگ اس میں ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں پیسے بھی آپ لوگ اس میں منگوا سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ لوگ پیسے ٹرانسور بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نیچے آتے ہیں کیونکہ ان کے ٹرمسین کنڈیشن تو بہت زیادہ ہیں ٹرمسین کنڈیشن پڑھنے میں تو باقی ہر چیزیں اس میں بلکل آسان ہیں آپ دیکھ سکتے ہو how to register yourself in my abl wallet اس کو ریجسٹر کرنے کا طریقہ بھی لکھا گیا ہے بہت ہی آسان انچانا نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ ریجسٹر کر کے بھی دکھاؤں گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ فالو اسٹب کر کے آپ کر سکتے ہیں ڈاؤنڈ ڈا مائی بیل wallet جیسے کہ بتایا گوگل پلے سٹور سے آپ لوگوں کو یہ مل جائے گا opening application from the first time will display in a promo sense screen instantly account opening account accessibility fund transfer pay utility bills qr payment and retail payment تو یہ چیزیں آپ لوگ اس میں حاصل کر سکتے ہیں accept the terms and condition enter the following detail and click next mobile number آپ لوگوں نے انٹر کر لینا ہے اس کے بعد cnac number انٹر کر لینا ہے اس کے بعد upon confirmation provide detail one time pin or tp آپ لوگوں کے sms کے ذریعے آپ لوگوں کے mobile number پہ آئے گا اس کے بعد آپ لوگوں کا دوسرا step ہوگا city of residency choose کرنا ہے cnac issue date آپ چوز کر لینا ہے اس کے بعد following mission cnac and click next ٹھیک ہے یہ step اوپر ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں جو nse پہ لکھ لینا ہے father name آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے mother name لکھ لینا place of birth آپ لوگوں نے دینی ہے post address دینی آپ لوگوں نے پروفیشن آپ لوگوں نے اپنا دینا ہے purpose of account choose کرنا ہے referral type جو ہے اگر ہے تو ٹھیک نہیں تو اس کے بعد key feature کی بات کریں تو یہاں پہ آپ دکھ سکتے ہو my abl wallet to my abl wallet transfer کر سکتے ہیں اس کے بعد my abl wallet to abl regular account میں transfer کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کا regular account bank میں تو آپ لوگ اپنے wallet account سے transfer کر سکتے ہیں my abl wallet other bank wallet account آپ لوگوں کو جو دوسری bank account ہیں ان میں بھی آپ لوگ بہت آسان طریقے سے transfer کر سکتے ہیں my abl wallet to personal cnac آپ لوگ cnac pay bb pay سکتے ہیں کسی کو گھر بیجنا چاہیں تو payments کے بارے میں بات کریں جو کے bills ہوتے ہیں utility bill آپ پی کر سکتے ہیں fee payment کر سکتے tax and chalon payments کر سکتے ہیں movie bus ticket event کی آپ لوگ کر سکتے ہیں وہاں donations کر سکتے ہیں insurance کر سکتے qr code payment کر سکتے تو یہ payment کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ zبردست چیز my abl debit card آپ لوگوں کو debit card بھی service دیتی debit card بھی آپ لوگ جو ہے وہ یہاں سے order کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پہ اس طرح کا آپ لوگوں کو pay paak union pay wallet account is debit card سے link ہوگا وہ آپ لوگ اس میں سے order کر کے آپ لوگ use کر سکتے ہیں ٹھیک دوستو تو آپ دیکھ سکتے یہ home remittance service ہے آپ لوگ باہر سے اگر اپنا پیسے منگوا رہے ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں کو صرف یہ account کو upgrade کرنا ہوگا upgrade your level one account to home remittance account تو اس میں تین category ہیں یہاں پہ میں نیچے چلکے بتا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہو level zero account holder will be required in entirely upgrade to level one account and upgrade to hra جو کو home remittance ہیں ٹھیک ہے تو ادھر service میں آپ لوگ face biometric login میں کر سکتے ہیں باقی آپ لوگوں کو میں بتاؤ account and limits کے بارے میں تو یہ level zero ہے level one ہے اور home remittance account ہے تین category ہے ٹھیک ہے تو اس کی دیکھ سکتے ہو یہاں پہ daily transaction zero level کی پچیس ہزار ہے level one کی پچاس ہزار ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم بات کریں monthly transaction کی پچاس ہزار zero کی دو لاکھ level one کی ہے yearly transaction دو لاکھ جو ہے وہ zero کی اس کی none above ہے اور maximum balance limited جو اور اس کی دو لاکھ ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ ہوم remittance کی بات کریں تو پچاس ہزار cash ودرہ limit ہے اور cash ودرہ limit جو ہے وہ پانچ لاکھ ہے اور ایک لاکھ پچاس ہزار جو ہے تو یہ اگر آپ لوگ اکاؤنٹ open کرنا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل سے open کر سکتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کو open کر کے بتاؤں گا امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آگ ایک ویڈیو چل گئے تو